بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین وزیراللہ پنجاب عثمان بزدار کا مری میں امرجنسی نافذ کرنے کا اعلان مری میں شدید برہباری کے باعث مری کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا وزیراللہ پنجاب عثمان بزدار نے ہیلیکوپٹر بھی ریسکیو سرگرمیوں کے لئے مہیا کر دیا موسم بہتر ہوتے ہی ہی ہیلیکوپٹر امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے گا مری کی صورتحال کے تناظر میں تمام اداروں میں امرجنسی نافذ ہے پولیس انتظامیاں ریسکیو ون ون ٹو ٹو اور حضبطالوں میں ہنگامی حالت کا نفواز کیا گیا چیف سیکیٹری انسپیکٹر جنرل پولیس ریلیف کمیشنرڈ ڈی جی ریسکیو ون ون ٹو ٹو اور ڈی جی پی ڈی ایم کو ریسکیو سرگرمیوں کی ہدایت کر دی گئی پنسے ہوئے سیاہوں کو نکالنا پہلی درجی ہے مری اور گردو نوا کے تمام علاقوں میں ریسٹ ہاؤسز اور سرکاری اداروں کو سیاہوں کے لیے کھول دیا گیا ڈی جی ریسکیو ون ون ٹو ٹو کو فوری طور پر مری جا کر ریسکیو آپریشن کو لیڈ کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ناظرین مری میں شدید برفباری اور سیاہوں کے رشت کی وجہ سے صورتحال انتہائی خراب ہوگی جس کے باعث ابھی تک بائیس افراد گاڑیوں میں ہی انتقال کر گئے وزیر داخلہ شیخ رشید کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا کہا کہ رات سے ایک ہزار گاڑیاں مری میں پھنسی ہوئی ہیں ان نے بتایا کہ مری میں گاڑیوں میں سولہ سے بائیس افراد کی گاڑیوں میں ہی اموات ہوئی دوسری جانب ذرائع کا بتانا ہے کہ دس سے بارہ گاڑیاں کلڈنا کے مقام پر پھنسی اور ابتدائی معلومات کے مطابق ایک ہی خاندان کے دس افراد کی اموات کی اطلاع بھی مصول ہوئی مری میں اس سال ہونے والی برفباری کو دس سالوں کی شدید برفباری قرار دیا جا رہا ہے اس دوران ہونے والی اموات کو مری کی تاریخ کا سب سے علمناک واقعہ بتایا جا رہا ہے خیال رہے کہ مری میں برفباری شروع ہوتے ہی ہزاروں سیاہ سیاہتی مقام کی سیر کو پہنچ گئے لیکن شدید برفباری کے بائیس اڑکوں پر بترین ٹریفک جام ہو گیا خواتین اور بچوں سمیت سیاہوں کی بڑی تعداد نے رات خون جمع دینے والی سرطی میں کھلے آسمان تلک گاڑیوں میں ہی گزاری وزیر داخلہ شیگر جید نے سوشل میڈیا پر جاری کرتا بیان میں بتایا کہ گزشتہ بارہ گھنٹوں سے محنتوں کے باوجود ہزاروں سیاہ مری میں پنسے ہوئے ہیں اور سیاہوں کو نکالنے کے لئے سیول آرمڈ فورس سے بھی مدد طلب کر لی گئی ہیں ذرائع کا بتانا ہے کہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی جانب سے شدید سرط موسم میں سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہونے والے افراد کو نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن راستے بند ہونے کی وجہ سے ریسکیو ٹیموں کو شدید دشواری کا سامنا ہے ناظرین اس بار بہت زیادہ سردی پڑھ رہی ہے یہاں تک کہ سعودیہ دوبئی جیسے ممالک میں جہاں پر سردی صرف ایک تو مہینے کے لیے آتی ہیں وہاں پر بھی ابھی جمع دینے والی سردی ہے اس سردی کو تاریخ کی سب سے بڑی سردی قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے عرب ممالک میں ایسی سردی کبھی نہیں ہے تو ناظرین جو لوگ انتقال کر گئے جو موسم کو دیکھنے کے لیے اپنے گھروں سے اتنے دور گئے تھے وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے ہیں آپ بھی ان کے لیے دعا کریں ان کی مغفرت کی دعا کریں تو ناظرین اگر پولیس آپ کو جانے سے روک رہی ہے تو ان کو گالیاں مت دیا کریں آپ کو مہنگا پڑ سکتا ہے مری کا واقعہ آپ کے سامنے ہے اگر آستہ بند ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی حفاظت کو یقینی بنایا جا رہا ہے جذباتی ہو کر خود کو خطرے میں مت ڈالا کریں اپنا اور اپنے اہل و یال کا خیال رکھئے آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ